اپیسوڈ کی سٹارٹ میں اب موم کو یوجنگ اور شن کے بارے میں پتہ چلنے کے بعد وہ یوجنگ کو شن سے دور کرنے کے لیے کہیں اور لے جانے والی تھی یوجنگ کے کہنے پر موم نہیں ماننے والی تھی اس لیے وہ اپنے ریڈ سے مدد مانگتی ہے تاکہ وہ موم کو منائے لیکن ریڈ میں موم کو منانے سے انکار کر دیتے ہیں کیونکہ وہ موم کا گصہ تو جانتے ہی تھے اور انہیں معلوم تھا کہ موم اگر کوئی فیصلہ کر لے تو پھر اسے بدل نہیں سکتا کوئی بھی وہ یوجنگ سے یہی سب کہتے ہیں تو وہ گصہ میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے آپ سے مدد مانگنی ہی نہیں چاہیے تھی کیونکہ آپ کبھی کوئی ذمہ داری نہیں لیتے یہ کہہ کر وہ گصہ میں چلی جاتی ہے اور بس ٹیشن پر بیٹھی ہوتی ہے تو اسی ٹائم مینگشو وہاں پہنچ جاتا ہے اور اس سے یوجنگ کی پرابلم سمجھ آ رہی تھی اس لیے وہ اسے سمجھاتا ہے کہ تم ماہول کو اڈاپٹ کرنا سیکھو اور اپنی پرابلم کا حل نکالو اس پر وہ بھی حل نکالنے کا فیصلہ کر لیتی ہے اور کہتی ہے کہ کتنا اچھا ہوتا اگر آپ سچ میں میرے بھائی ہی ہوتے مینگشو کہتا ہے کہ قانونی طور پر میں تمہارا بھائی ہی ہوں اور سگے بھائی کی طرح ہمیشہ تمہیں سپورٹ کروں گا پھر وہ بس میں بیٹھ کے شین کے سٹور چلی جاتی ہے تاکہ اسے مل سکے لیکن وہ وہاں تھا ہی نہیں وہاں کھڑی ہو کر پرانی باتیں یاد کر کے وہ پریشان ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں میرے جانے کے بعد ہماری دوبارہ ملاقات کب ہوگی وہ وہاں بیٹھی کیٹ کو دیکھتی ہے تو اسے پیار کر کے اسے کھانا کھلاتی ہے بعد میں جب شین واپس آتا ہے تب تک وہ جا چکی تھی شین کو اپنی کیٹ کو دیکھ کر سمجھ جاتی ہے کہ یہاں یوجنگ آئی تھی اس لئے وہ جلدی سے اسے میسج کر کے اس بارے میں پوچھ لیتا ہے لیکن وہ اس سے زیادہ بات نہیں کرتی صرف اتنا بتاتی ہے کہ میں وہاں کیٹ کو کھانا کھلانے رک گئی تھی شین کے انکل کی حالت اور بھی زیادہ خراب ہوتی جا رہی تھی اس لئے شین کو ان کے پاس ہسپیٹل کی رہنا پڑتا تھا اور وہ سکول بھی نہیں آتا تھا جس وجہ سے یوجنگ اس سے ملنا ہی پا رہی تھی وہ سکول میں اپسٹ پیٹھی ہوئے تھی کہ تب ہی ٹیچر اسے آفیس بلا کر کہتے ہیں کہ اگلے سمیسٹر تک تم کیسے دوسرے سکول چلی جاؤ گی اس لئے مجھے تمہاری فکر ہے تم اگلے سکول جا کر محنت سے پڑھائی کر کے اچھے گریٹس لینا اور اپنی زندگی بہت اچھے سے جینا ٹیچروں سے کافی بلیسنگز دیتے ہیں کچھ دن کے بعد جب روف ٹوپ پر یوجنگ کو شین کے ملاقات ہوتی ہے تو وہ اس سے پوچھتی ہے کہ تم اتنے دن سے سکول کیوں نہیں آئے وہ بتاتا ہے کہ آج کل میں شوپ میں اور انکل کی دیکھ مال میں بہت زیادہ بیزی رہنے لگا ہوں اس پر یوجنگ کہتی ہے کہ تمہیں اپنی پڑھائی پر بھی دھیان دینا چاہیے کیونکہ اگزام شروع ہونے والے ہیں ساتھی وہ یہ بھی کہتی ہے کہ ہم دونوں سیمی انورسٹی جائیں گے لیکن جتنے دیر ہم یہاں ہیں تب تک کھل کر ان لمحوں کو جی لیتے ہیں آخر میں جب اگزام کا دینا آتا ہے تو سب ہی بچے اگزام لکھنا شروع کر دیتے ہیں سب سے پہلے اپنا اگزام لکھا شین پیپر سمیٹ کر دیتا ہے جبکہ یوجنگ اتنے دل سے پیپر لکھتی ہے کہ اسے لکھتے ہوئے کافی دیر ہو جاتی ہے اگزام کے بعد وہ گھر پر آ کر اپنا سامان پیک کرتی ہے اور جانے سے پہلے منکشو کے ساتھ درنگ پیتے ہوئے بات کرتی ہے اور اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ میری طرف سے سٹیپ موم کا بھی خیار رکھنے کے لیے شکریہ کہہ دیجئے گا وہ کہتا ہے کہ میں نے بھی تو تمہاری ادنی مدد کی اور خیار رکھا تمہیں میرا بھی تھینکس کرنا چاہیے وہ پوچھتی ہے کہ میں آپ کو ریپے کیسے کروں وہ منکشو کو اس کا کارڈ واپس کرنے لگتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس کارڈ کو تم ہی رکھ لو جب تم فیوچر میں بھی لوگی تو ریپے کر دینا بعد میں جب وہ ڈوم میں بھی اپنا سامان پیک کر رہی ہوتی ہے تو روئی کو بھی اسے جاتے دیکھ کر رونا آ جاتا ہے تب یو جنگ اسے چھپ کر آ کر کہتی ہے کہ ہم دوبارہ ضرور ملیں گے وہ اسے اپنا پین بھی دیکھ کر کہتی ہے کہ یہ میرا لکھی پین ہے امید ہے کہ اس سے تمہارے بھی اچھے مارکس آئیں گے شیابی یو جنگ سے کہتی ہے کہ میرے راز کو راز ہی رکھنا اس پر وہ اکے بول کر کہتی ہے کہ روئی کے ساتھ اچھے سے پیش آنا پھر سبھی لوگ خوشی خوشی ایک دوسرے سے ملتے ہیں اب جب اگزیم کا ریزلٹ آتا ہے تو وانگ کو ریزلٹ دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ یو جنگ اور شین دونوں ہی فیل ہو گئے یہ دیکھ کر وہ لوگ کافی حیران ہوتے ہیں وہ دو یو جنگ کلاس میں شین کی بک کے ساتھ اپنی بک کو بدل کر اسے اپنی نشانی کی طور پر رکھ لیتی ہے تب ہی وانگ اس کے پاس آ کر بتاتا ہے کہ تم دونوں فیل ہو گئے ہو مجھے ریزلٹ میں کچھ گرد بیر لگتی ہے تم ٹیچر سے بات کرو تاکہ وہ پیپرز توبارہ چیک کریں لیکن یو جنگ ایسا نہیں کرتی تب ہی ٹیچر بھی کلاس میں آ کر کلاس کو بتاتے ہیں کہ اس پر اگزیم کا ریزلٹ اچھا نہیں آیا لیکن آپ سب کو اگلے سمیسٹر میں اچھے مارکس لانے ہیں تب ٹیچر یو جنگ کو بلاتے ہیں تاکہ وہ کلاس سے آخری سپیچ کرے کیونکہ آج اس کا سکول میں آخری دن تھا تب وانگ کو پتہ چلتا ہے کہ یو جنگ سکول سے جا رہی ہے اس لیے وہ فوراں شین کو کنٹیکٹ کر کے بتاتا ہے کہ یو جنگ جانے والی ہے اس سے آ کر آخری پر مل لو شین اپنے انکل کے ساتھ ہسپیٹل میں بیزی تھا اس لیے اسے ٹائم پر پتہ نہیں چلا لیکن جب اسے آخر کار پتہ چلا تو وہ ائرپورٹ جلدی سے بھاگ کر گیا لیکن راستے میں ٹرافک جہم کی وجہ سے اور بھی زیادہ دیر ہو رہی تھی وہ پیدل ہی چل کر ائرپورٹ کی طرف بھاگتا ہے لیکن تب تک فلائٹ نکل چکی تھی اور اسے آنے میں دیر ہو گئی تھی دوسرے شہر پہنچ کے یو جنگ شین کو ایک پر میسج کرنے کی کوشش کرتی ہے مگر اس کے موم اس کا فون چین لیتی ہے اور کہتی ہے کہ اب سے دوسرے کاموں میں ٹائم ویسٹ کرنے کی بجائے تم صرف اپنی پڑھائی کروگی اس بات پر وہ بہت زیادہ اپسٹ ہو جاتی ہے دوسری طرف شین کے ڈیڈ بھی انکل کی طبیعت کی وجہ سے اپ روڈ سے واپس آ جاتی ہیں اور ڈوکٹر سے انکل کی طبیعت کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ انکل کی حالت بہت بگڑ گئی ہے اور وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہیں گے لیکن ڈوکٹر پھر بھی انہیں کچھ سرجریز کے بارے میں بتا دیتے ہیں شین ان کے باتیں سننے کا کافی پریشان ہوتا ہے تب ہی شین اور اس کے ڈیڈ کبھی اتنے سالوں کے بعد آمنا سامنا ہو جاتا ہے ہوسپیٹر میں ڈوکٹر کہتے ہیں کہ ان کے بھائی کے علاج کے دو اپشنز ہیں علاج تین سال تک چلے گا کیونکہ وہ انکل کو زیادہ تکلیف دینا نہیں چاہتے تھے انکل کینگی شین کو ابھی ڈوکٹر کی بات آ کر بتاتے ہیں اور اس سے آخری فیصلہ کرنے کو کہتے ہیں کیونکہ شین انکل سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا اس لئے اس کا ہر فیصلے میں ساتھ رہنے کا حق بنتا تھا شین اس وقت بہت زیادہ خراب مون میں تھا اس لئے وہ کوئی بھی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا لیکن اسے ایک فیصلہ تو کرنا ہی تھا وہ اپنی انکل کو بیٹ پر لیٹے دیکھتا ہے جو کمزور سے کمزور ہوتے جا رہے تھے وہ انہیں دیکھ کر بچپن کا وقت یاد کرتا ہے جب وہ اور انکل ایک ساتھ خوشی خوشی رہا کرتے تھے تب چھوٹے شین سے غلطی سے ایک مٹی کا بٹن ٹوٹ گیا تھا اس نے اسے بہت بار ٹھیک کرنے کی کوشش کی لیکن وہ بٹن پہلے کی طرح کبھی ٹھیک نہیں ہو پایا تب ہی انکل نے اسے سمجھایا تھا کہ اس دنیا کی ہر چیز کو ایک دن ختم ہونا ہی پڑتا ہے جب وہ ٹائم آئے تو ہمیں اسے جانے دینا چاہیے انکل کی وہ باتیں یاد کر کے شین کو سمجھا جاتی ہے کہ اسے اپنے انکل کو اور تکلیف میں نہیں رکھنا چاہیے اگلے دن یہ جنگ شین سے کونٹیکٹ کرنا چاہتی تھی کیونکہ آخر کار یہ اسی کی غلطی تھی کہ وہ بینہ گود بائی بولے ہی چلی گئی لیکن موم کے وہاں آ جانے سے اس کا شین سے کونٹیکٹ نہیں ہو پاتا ادھر فائنلی شین انکل کے ٹریٹمنٹ پیپر پر سائن کر دیتا ہے وہ اب انکل کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم سپینٹ کرنا چاہتا تھا شین کو اس طرح بکھرا دیکھ کر انکل اس کو کمفرٹ کرنا چاہتے تھے لیکن ڈیڈ انہیں یہ کہہ کر شین کے پاس جانے سے روک لیتے ہیں کہ شین اب بڑا ہو گیا اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ خود ہی اپنے آپ کو سنبھالے سکول میں شین کو اپسنٹ دیکھ کر وانگو سنگنان بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں وہ اس کا بیگ اور سامان لے کر اس کے شوپ میں آتے ہیں ڈیڈ بھی وہاں انہیں دیکھ لیتے ہیں اور ان کے کافی گریٹفول ہوتے ہیں کہ وہ لوگ شین کے لیے اتنا سب کچھ کر رہے ہیں اب شین اپنی چائنیز کی بک میں یوجنگ کا لکھا وہ فیرول دیکھ لیتا ہے اسے دیکھنے کے بعد وہ سمجھ جاتا ہے کہ یوجنگ کے خراب پرفومنس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے کمپوزیشن سب میٹ ہی نہیں کروائی تھی اب جب وہ اس کمپوزیشن کو پڑتا ہے تو اس میں یوجنگ نے اپنی پارٹنگ کی ریزن لکھی ہوئی تھی ساتھ ہی میں وہ شین سے دوبارہ ملنے کا ویٹ بھی کر رہی تھی اور اپنا وعدہ بھی پورا کرنا چاہتی تھی جو اس نے ساتھ میں یونیورسٹی جانے کا کیا تھا یہ سب پڑھ کر شین کا پیشنس ختم ہو جاتا ہے اور وہ اپنی سیچویشن پر رونے لگتا ہے ادھر یوجنگ اپنی ساری پاور پڑھائی میں لگا کر واپی سے اپنی فرسٹ پوزیشن حاصل کر لیتی ہے جسے موم اور یوجنگ کے ٹیچرز بہت سیٹسفائے ہوتے ہیں یوجنگ اپنے سب ہی کاموں میں سے ٹائم نکال کر شین سے کونٹیکٹ کرنے کا مائنڈ بناتی ہے کیونکہ اس کا فون اس کی موم نے چین لیا تھا اس لئے اسے شین کا نمبر بھی یاد نہیں تھا وہ اپنی میموری پر زور ڈال کر ڈیفرنٹ نمبرز ٹائے کر کر کے شین کو کول کرنے کے لیے پبلک فون بوت پر آتی ہے ادھر شین کے انکل اب اس دنیا سے جا چکے تھے سب لوگ بہت سیڈ تھے وہ لوگ آخری پر اپنے انکل کو گود بائی بولتے ہیں جب سب لوگ گریویارڈ سے چلے جاتی ہیں تو شینگی بھی وہاں آتا ہے وہ بھی کافی سیڈ تھا کیونکہ انکل اس کے بھی ٹیچر تھے انہوں نے بھی اسے جولیری بنانا سکھائی تھی اب شین کے ڈیڈ اسے اپنے ساتھ لے جاتی ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ کام کے پیچھے پڑا رہا اور اپنی وائف اور بچے کو ٹائم ہی نہیں دے پایا نہ ہی ان کے رائٹ سنے دیئے اب میں اپنے غلطیوں کو صدھارنا چاہتا ہوں اپنی غلطیوں پر ریگریٹ کرنے کے بعد ڈیڈ شین سے کہتے ہیں کہ تمہارے لیے سب سے اہم اس وقت تمہاری سٹڈی ہونی چاہیے باقی سب ذمہ داریوں کو تم پھول جاؤ شوب کا کیا کرنا ہے وہ تم اپنے ایگزیمز کے بعد سوچنا شوب کا رینٹ بھی میں پے کر دوں گا اس لئے تم صرف خود کو پیس میں رکھنے کی کوشش کرو شین کو اپنے ڈیڈ کی باتیں بہت ریزنیبل لگتی ہیں اس لئے وہ ان کی ہر بات سے اگری کر لیتا ہے اب اپنے ڈیڈ سے ملنے کے بعد شین شوب کا سامان پیک کرنے کے بعد سکول آ جاتا ہے ساری کلاس اسے دیکھ کر اس کا بہت اچھے سے ویلکم کرتی ہے سکول آنے کے بعد شین کو یوجنگ کی بہت یاد آتی ہے اس لئے وہ اس سے جلدی سے ملنے کے لیے وعدے کے مطابق بہت اچھے سے پڑھائی کرتا ہے تاکہ وہ یوجنگ کے ساتھ سیمی انیورسٹی میں جا سکے اب آنے والے دنوں میں شین یوجنگ اور باقی سب انٹرس اگزیم کے لیے بہت محنت اور لگن سے پڑھائی کرتے ہیں تھوڑے دنوں کے بعد اگزیمز کی ہو کر سب لوگ اپنے اپنے ریزلٹ کا ویٹ کرنے لگتی ہیں آخر کا ریزلٹ کا دن بھی آ جاتا ہے شین و یوجنگ دونوں ہی اپنے ریزلٹ شیک کرتی ہیں تو دونوں ہی اچھی نمبروں سے پاس ہو گئے تھے یہ دیکھ کر دونوں بہت خوش ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ اس اپیسوڈ کا بھی اینڈ ہو جاتا ہے موسیقی